لوگ صبح چناؤت سے پہلے سیوان میں تین بادماسوں کو دبوچا گیا مجھ گہر کم پتینوں کو بھیجا گیا جیل جیہاں بیہار کے سیوان سزبکتی بڑی خورت سامنے آ رہی ہے جہاں سیوان پولیس نے تین اپرادی کو رنگیت گرفتار کیا ہے پڑی گھٹنا سیوان لے کے دراؤنہ تھانا چھت سے نکل کیا رہی ہے جہاں پہ دراؤنہ تھانے کی پولیس نے وہاں چیکن کے کرم میں تین اپرادی کو رنگیت گرفتار کیا ہے پڑی گھٹنا جو ہے دراؤنہ سہر کے مجھ کچھ دوری پر ایک ریسٹورینٹ چلتا ہے اسی ریسٹورینٹ کے پاس دراؤنہ تھانے کی پولیس وہاں چیکن کر رہی تھی اسی وہاں چیکن کے دوران ایک بائیک پر سوار تین ویکتی پولیس کو دیکھ کر بھاگنے لگے اس کے پاس دراؤنہ تھانے پولیس نے تین ویکتی کو پکڑ دیا جب تینوں کی تلاصل لے گئی تو تینوں کے پاس سے ایک کالا رنگ کا پلسر بائیک ایک دیسی کٹا دو جنڈا کرتوس تین موبائل ایک چاکو برامت ہو ہے پوری بات کی دنکاری دراؤنہ تھانے تھے چھوٹن کمار کے دوران دیا گیا ہے ان کے دوران بتائے گے کہ تینوں جو ہے دراؤنہ تھانے چھت کے گومیندہ پور گاؤں کے رہنے والے ہیں ایک ہی پہچان بابو دھن مہتو پیٹا سیوجی مہتو دوسرا گومیند کمار چورسیا پیٹا سمبھو چورسیا تیسرا منٹو سا پیٹا حوالدار سا گاؤں گمیندہ پور تھانا دراؤنہ بتلایا جا رہا ہے وہاں ہی دراؤنہ تھانے پتہ ساپیت پوری پرمود داس کے پھردویان پر دراؤنہ تھانے میں چوہتر ابلک چوہویس کانٹ سنگے میں پرسپک بھی درج کر لی گئی ہے تصویروں میں آپ صاحب طور پر دیکھ سکتے ہیں یہی تینوں پرادی ہیں جو پولیس سکنجے میں جو آج تینوں کو جیل بھیج دیا گیا ہے تینوں کے پاس سے ایک دیسی کٹا دو جندہ کرتوس تین موبائل ایک چاکو ایک کالا رنگا پلسر بھائی کو پولیس نے جب کیا ہے پوری بات کی زنگاڑی دراؤنہ تھانا تھا چھوٹن کمار کے دراؤنہ دیا گیا ہے جب سے لوگ صبح چناؤ کا اعلان ہوا ہے پولیس جو ہے لگتار وہاں چیکنہ بھیان شروع کر دیا ہے اسی یہ بھیان کے دوران دراؤنہ پولیس کو بڑی کمیابی حاصل ہوئی ہے جہاں پہ تین اپرادی کو رانگیات گرفتار کیا گیا ہے تینوں کو آج جیل بھی بھیج دیا گیا تصورت میں صاحب طور پر دیکھ سکتے ہیں یہی اپرادی ہیں جو پکڑے گیا ہے تینوں کی پہچان جو ہے دراؤنہ تھانا چھت کے گوبیندہ پور گاؤں کے رہنے والے کے روپے ہوئی ہے ایک کا نام بابودھان مہتو تو دوسرا کا نام گوبیندھ کمار چورسیاں تو تیسرا کا نام منٹو صاحب بت لائے جا رہا ہے